اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ لوگ سب خیرے سے ہیں آج جو ہے دیکھیں Christmas کا ڈے ہے بہت ہی پیارا اور تھوڑی سیس وقت دھوپ نکلی ہے کافی سردی ہے اور ہم جا رہے ہیں Central London ویسے تو یہاں پہ London میں lockdown لگ گیا ہے اور جو ہے وہ کافی زیادہ بڑے عجیب سے حالات ہیں لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب پر اپنا فضل کرے کرم کرے رحم کرے اور بس گھر میں بھی بیٹ بیٹ کے بندہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے تو آج جو ہے ہم نکلیں باہر ہم نے کہا تھوڑا سا چلتے ہیں Central London جرا جا کے دیکھ کر آتے ہیں اور enjoy کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو چلتے ہیں اکٹھے Central London بس شام ہو گئی ہے بڑی پیاری سی اور جو ہے دھوپ نکلی بھی ہے اور یہ ہے Central London آپ کو اتر کی بیلڈنگ سے ہی پتہ چل جائے گا یہ بیلڈنگز جو ہیں یہ اس کی پہچان ہے خوبصورت اور اس کا ایک اپنا آرڈی ڈیکچر ہے جو کہ ورلڈ فیمس ہے ہسٹری ہے اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں یہ آپ کو وائٹ سمٹ کی بیلڈنگز ملیں گی اور یہ اتنے مطلب پرانی ہے اور ان پہ وہ کلر بھی جو وائٹ سمٹ کا جو ہے وہ اتنا پرانا ہے اور بس تھوڑی بہت اس کی منٹیننس ہوتی ہے پاکی یہ جو ہے یہ اسی طرح ایزٹیز ہیں اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اچھا کیونکہ آج کرسیمس ڈے ہے تو اس لیے جو ہے اور ویسے بھی لوگ ڈاؤن ہے تو اس لیے جو ہے بلکل ہی آپ کو ویران لگے گا سٹی لیکن جو ہے ایدھر وائز ایدھر بہت کرسیمس پر رونک ہوتی ہے اور یہ جو میں آپ کو بیلڈنگ دکھا رہی ہوں یہ روائل کاللج آف میوزک ہے بلکل یہ سامنے اور اس کے سامنے اس کی بلڈنگ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ساری اور یہ جو بلکل اس کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ روائل ایلبرٹ ہال ہے یہ جو ہے یہ کوئن میری کا جو ہسپنڈ تھا پرنس ایلبرٹ اس کی یاد میں جو ہے یہ بناوا ہے اور یہ اس کی بھی بڑی ورلڈ فیمس جو ہے بلڈنگ ہے بہت خوبصورت اس کا یہ بلکل راؤنڈ بلڈنگ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے اندر کانسرٹ ہوتے ہیں اور سارے اس قسم کے جو ہیں وہ فنکشنز بغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تر بڑے ہائی فائی لیول کے جو ہیں وہ کانسرٹ ہوتے ہیں اور یہ بلکل ان کی کھڑکیاں اور ان کے یہ جو موٹیوز ہیں دیکھیں اور یہ راؤنڈ بلڈنگز بہت ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل کارنر سے راؤنڈ بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے لنڈن کی یہی خوبصورتی ہے ساری کہ یہ اتنا مطلب دو دو سو تین تین سو سال پرانی چار چار سو سال پرانی بھی بلڈنگز ہیں لیکن آج بھی جو ہے اتنی نوستیلجک ہیں ان کا جو سہر ہے وہ مجھے لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہاں پہ یہ روائل کالیج آف میوزک جو ہے اس کے ساتھ ہی آگے تھوڑا آرٹ کا کالیج ہے بلکل اور اس کی اپنی بلڈنگ دیکھیں اس کی کیا خوبصورتی ہے زبردست بہت 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 ہی خوبصورت جو ہیں وہ بلڈنگز ہیں ساری اور اس وقت اتنی تھنڈ ہے ادھر تو بہت زیادہ تھنڈ ہے آج جو ہے بڑے دنوں بعد جو ہے وہ نکلنا ہوا ہے اور ورنہ تو میں تو بہت ہی جو ہے نا وہ مس کرتی تھی سیٹرڈی سنڈیز کو ہمیشہ میں آپ لوگوں کو ضرور لے کے چلتی تھی بڑے دنوں بعد آج نکلیں تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ آپ کو میں ضرور سہر کرواؤں گی اور یہ دیکھیں کس قدر لاک ڈاؤن میں ویران ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی فیملی نظر آئی ہے جو جاری ہے ورنہ ادھر وائز یہاں اتنی رونک ہوتی ہے اور آج دیکھیں یہ کیسے ویران ہے بلکل تو یہ ہے جی لندن کے حالات یہ جو جگہ میں آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں یہ ہائٹ پارک ہے اور یہ بلکل سینٹر لندن میں ہے اور بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں مختلف گیٹس ہیں اور اتنا بڑا ہے یہ کہ آپ اس کو اگر پروپر دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کو کئی گھنٹے لگیں گے تو یہ ہائٹ پارک بہت خوبصورت ہے یہاں پہ بہت زیادہ پھولوں کے ایگزیبیشنز بھی ہوتے ہیں ابھی مارچ میں اور اپریل میں ہوں گے میں 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 ہوتے ہیں یہاں پہ روز شو ہوتا ہے یہ ایک پورا جو ہے وہ ڈک یس ہاں ڈک ہے ایک قسم کی اس کا سکلپچر لگایا ہے انہوں نے ادر اور بڑا پیارا سی گرین کلر ہے اور یہ دیکھیں اس یوزیل یہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ سوینز اور پیجنز ان کو لوگ کھانا دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک پلے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ میرے گھر کے سامنے کے نال ہے اس میں بھی یہ ہوتے ہیں بہت ہوتے بہت ہوتے ہیں موسیقی موسیقی اس قدر سخت سردی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک آدمی دکھا رہی ہوں جو کہ پانی میں سویمنگ کر رہا ہے اور اس وقت یہاں پہ مائنس تقریباً ون ٹمپریچر ہے اور یہ دیکھیں اور اس کو سردی نہیں لگ رہی ہے دیکھیں اوہ مائن گاڈ آلماسٹ مائنس ون یا ٹو ٹمپریچر ہے اس وقت اوہ سٹل دوبارہ ایک دفع پھر پانی میں جانے گوتے یار یہاں پہ لوگ سارے جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور حران ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو یہ پانی ہے یہ ایک لائک لیک کی طرح ہے اس میں برڈ جو ہیں وہ سارے تیرتے ہیں یہ سویمنگ والا واتر نہیں ہے اور انہوں نے لکھا ابھی ہے لیکن پھر بھی ابھی جو آپ کو میں نے دکھایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سویمنگ ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہ کھڑی ہیں یہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں ان کو کچھ کھانا وانا دوں گی یہاں پہنچوں کیوں ہے کچھ پیاری ہیں یہ ان کا کلر کتنا پیار ہے لائٹ سا جو براونش سا بڑا پیارا کلر ہے اور یہ پیچھے یہ جو وایٹ والے ہیں یہ وہ ہی ہیں جو میرے گھر کے باہر اٹھتے نظر آتے ہیں آپ کو سیگلز یہ میں آپ کو ان کو قریب سے دکھاؤں یہ یہاں پہ بلکل کومن برڈ ہے اور یہ ساری جو جتنی بھی ڈکس ہیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی اور اب ہی بس ہائٹ پارک سے ہم لوگ نکل رہے ہیں اور اب چلتے ہیں سینٹر لینڈن کی دوسری سائٹ پر لائٹس جو ہیں وہ آن ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ ساری اب یہ تھوڑی سی ذرا جب زیادہ رات ہوگی تو یہ پرومیننٹ ہوں گی بہت خوبصورت جو ہے بہت پیاری یہاں پہ اس آئیے میں تھوڑی رونک ہے رونک کہیں جگہوں سے تو بالکل ہی یہ جو ابھی میں آپ کو سٹریٹ میں لے کر آئی ہوں یہ ہے آکسفورٹ سٹریٹ ورلڈ فیمس آکسفورٹ سٹریٹ بہت ہی میرا خیال سے یہ بچپن سے جو ہم نے اس کا نام سب نے سنا ہوگا یہ وہ سٹریٹ ہے بہت ہی خوبصورت اس کو دیکھیں انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے لیکن رونک اتنی نہیں ہے جتنی ہوتی ہے ہمیشہ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا یہ بلڈنگ کو سارا بلو کلر میں اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ ادھر ریڈ ہے گرین ہے اور سکائے بلو ریڈ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ساری اور وینڈوز اور یہ سارے آرچز جو ہیں وہ کتنی خوبصورت یہ انجلز ہیں یہ ریجنٹ سٹریٹ ہے یہ ریجنٹ سٹریٹ ہے اور یہ اس میں یہ انجلز ہیں اپنے فیدرز کھول کے جو ہیں وہ کھڑے میں ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے کتنی جل ملاتی بھی خوبصورت جو ہے وہ روشنی ہے اور بلڈنگز پر بھی اتنی خوبصورت لائٹنگز ہوتی ہیں نا کہ وہ جو ان کا سارا ڈیزائنز ہے نا اس کو وہ انہینس کرتے ہیں لائٹ کے ایسے ایفیکٹس دیتے ہیں جس سے وہ اور خوبصورت لگتی ہیں اور اسپیشلی جو ہسٹورک بلڈنگز ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ راؤنڈ جو ہیں وہ بلڈنگز اور راؤنڈ جو ہیں وہ گول دائرے میں جو ہیں وہ سٹریٹس بہت ہیں لندن میں یہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے یہ ولی جو سٹریٹ ہے ریجنٹ سٹریٹ یہ بھی آپ کو راؤنڈ نظر آئے گی اگر آپ اس کا ایریل ویو لیں اوپر سے تو آپ کو وہ گول دائرے میں کروڈ سٹریٹس نظر آئیں گی تو یہ بھی ایک اس کی بڑی خوبصورتی ہے اور ٹھنڈ اس وقت باہر اتنی ہے کہ نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بلکل فروزن ہو گئی اتنی ٹھنڈ ہے اور پچھلے سال ان دنوں میں میری سسٹر آئی نہیں تھی لندن تو ان کو لے کے بھی میں ادھر اسی ریجنٹ سٹریٹ میں ادھر ہی پھر رہی تھی اور اتنی ہی سردی تھی اور ہم فروزن ہو رہے تھے تو آج میں جگہ جگہ بس ان کو بھی یاد کر رہی تھی اپنی سسٹر کو اور بائی دو وے آج میری اور میری سسٹر کی بڑے بھی ہے جو کہ گریس مس ڈے پہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ انجلز سب سے زیادہ خوبصورت یہ لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں جو انہوں نے افیکٹ دیا ہے نا گلٹرنگ افیکٹ جو لائٹنگ کا وہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ جو سٹریٹ ہے یہ بھی کروڈ ہے اس لئے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ بالکل یہ راؤنڈ کروڈ میں بنی ہوئی ہے اور اتنی پرانی یہ ساری بیلڈنگز ہیں لیکن دیکھیں اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے اور آج کی بھی جو بیلڈنگز ہیں جدید ان کو میرا خیال سے ان سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں ناوسٹلجک میجیکل بیوٹی ہے یہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے کرسمس پر اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے یہ ہر سال اس کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں کلرز کتنے فیسٹیو ہیں بہت ہی کلرفل اور یہ بیچ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ونڈوز ہیں ان میں وہ بیلے ڈانس کو سکرین لگائی ہوئی ہیں بس اللہ کرے دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر تو بس رونکیں دنیا کی واپس آ جائیں اور ہمارے لنڈن کی بھی رونکیں واپس آ جائیں تو اینیوے یہ ویسا کرسمس تو نہیں ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فیسٹیو کلرز ہیں زبردست اور یہ دیکھیں یہ پوری فیملی نے ایک جیسے کپڑے پینے میں ہیں اور میں بلکل اب نیچے سے آکے اس کو دکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی پیارا سارا جو ہے وہ اٹموسفیر ہے بہت ہی پیارا بہت ہی فیسٹیو آپ اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور یہ ساری فیملی کتنے مزیدار کپڑے پین کے ایک جیسی بلکل تیار ہوئی بھی ہے یہ جو سامنے آپ کو وینڈوز ہیں ان کو میں زوم کر کے دکھاتی ہوں اس میں ہر وینڈو میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل کا کرسمس ٹری انہوں نے بنایا ہے ہر وینڈو میں یہ آکسفورٹ سٹریٹ میں جو ہے وہ بہت زبردست شاپنگ ہے سارے بگ برینڈز بھی ہیں اور دوسرے برینڈز بھی ہیں تو بہت زبردست یہ ہمیشہ ہی ریکوریٹ ہوتی ہے کرسمس میں سپیشلی اور ابھی میں کافی دور سے اس کو زوم کر رہی ہوں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا لیکن یہ ہر وینڈو میں ڈیفرنٹ سٹائل کا انہوں نے کرسمس ٹری بنایا ہے شاپس یہ دیکھیں جو یہ سیونیئر کی شاپ ہے لیکن یہ سب شاپس کلوزد ہیں یہ کوئی بھی کھلی بھی نہیں ہے یہ ہیں پیکاک فیدرز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں بالکل وائٹ جیسے لگتا ہے سفید کسی مور کے پر ہیں اور یہ جو آپ کو آگے کراؤن نظر آ رہا ہے اس میں بھی آپ کو یہ پیکاک فیدرز کی طرح کا ڈیزائن نظر آئے گا یہ دیکھیں اور ان کے ڈیفرنٹ جو ڈیزائنز ہیں وہ بڑے کراؤن ہوتے ہیں جیسے وینڈزر جو یہاں پہ لنڈن میں بڑا خوبصورت ایک ایریا ہے جہاں پہ کونی لیزبت کا دوسرا محل ہے ادھر جو ہے وہ اس کی جو ساری ہائی سٹریٹ ہے اس میں کراؤن لگے میں جیسے وہ ملکہ کا جو تاج ہے اس کی شکل میں ڈیکوریشن ہوئی ہے تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس طرح کے سمبلز ہوتے ہیں ان کے جو بڑے خوبصورت کیونکہ ظاہر ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے اور روائل یہاں پہ حکومت ہے تو اس وجہ سے وہ اس ٹائپ کے جو ہے نا وہ ڈیزائنز زیادہ پریفر کرتے ہیں جس میں کراؤنز ہوتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کے یہ دیکھیں میں آپ کو بالکل نیچے سے یہ ہے نیو بانڈ سٹریٹ جو کہ موسٹ ایکسپینسیو شاپنگ ہے ادھر ساری اس ٹریٹ پہ اور آپ کو یہ کچھ برینڈز نظر آ رہے ہوں گے اس پہ سارے دنیا کے جو بگ برینڈز ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شاپ یہ ورسانچے کی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی لیٹس کلیکشن ہینڈ بینڈز دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ اتنے سپیشل نہیں ہیں بات ان کی کیمتیں جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں تو یہ ہے ورسانچے یہ سارے یہاں پہ بگ برینڈز ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا اور دوسرے بھی سکریسمس پہ تو خیر بند ہوتی لیکن نورملی باکسنگ ڈے جو نیکس ٹونٹی سکس دیسیمبر ہوتا ہے اس میں بگ سیل ہوتی ہے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ سب کچھ بند ہے کچھ بھی نہیں کھلاوا اور آن لائن بس ہو سکتی ہے اور یہ پی کوک فیدرز کا جو ڈیزائن ہے یہ پچھلے سال بھی ان کی یہی لائٹنگ تھی ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں بڑی خوبصورت اور اس سال بھی وہی ہے بھل کلسیم یہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ چائنا ٹاؤن ہے اس لگا پہ اتنی رونک ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے سٹریٹ جو ہیں وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو اپنی پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ شوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں موسک ہوتا ہے لیکن آج کے دن دیکھیں کتنا ویران ہے سب کچھ اور آپ کو یہاں پہ لوگوں کو زائے تر میچنگ کپڑے نظر آئیں گے کہ پوری پوری ساملیز ایک جیسے کپڑے پہن کے جو ہے وہ پھر رہی ہیں اچھا لگ رہا ہے جو کہ اور یہ دیکھیں یہ اوپر پیچھے گولڈن کراؤن یہ چائنا ٹاؤن کا مین گیٹ ہے اور یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے آج انہوں نے اس کی لائٹنگز تک ساری بن کی نہیں ہے اس پہ اتنے خوبصورت کلرز کے ساتھ باریک جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ پورا آرٹ کیا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت گولڈن ان کلر فول اور نیچے سے وہ لائٹس اس پہ افیکٹس دیتے ہیں تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن آج وہ سب دیکھیں لائٹس انہوں نے آف کیوئی ہیں کچھ پی آن نہیں ہے تو کوئی رونک نہیں ہے یہ بلڈنگ ساری اتنی کلر فول ہوتی ہیں کسی پہ شاکنگ پنگ کلر کسی پہ ریڈ کلر کے سارے افیکٹس سارے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بہت فول آف کلرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا چائنیز کا جو ہے نا وہ ریڈ کلر جو ہے وہ ریلیجیس کلر بھی ہے تو یہ ریڈ کلر کی بہت لائٹنگز دیتے ہیں تو لیکن آج دیکھیں سب کچھ بند یہ دیکھیں جی پانچ بجے ہیں موسیقی یہ انہوں نے پورا دیکھیں کریکٹرز بنے میں ہیں وہ دیکھیں یہ دیکھ میں بنا رہا ہے کچھ اور یہ سارا ویلیج سین ہے جو انہوں نے ڈسکرائب کیا اس میں گائیں بھینسیں شیپس یہ دیکھیں موسیقی اور یہاں پہ یہ جو آپ کو بلو لائٹس نظر آ رہی ہیں نا یہاں پہ پچھلے سال کرسمس مارکٹ لگی بھی تھی کرسمس فیر تھا جو کہ بڑا زبردست تھا اور یہ اوپر جو ہیں دیکھیں کتنی ساری بیلز ہیں جو بج رہی ہیں یہ بیلز یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ پرانی جتنی بھی انٹیکس بیلز ہیں انہوں نے لاکر کٹھی ان کو ادھر ایک جگہ پہ بیلز کی کلیکشن کو ڈسپلے کر دیا ہے موسیقی یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سکلپچر ہے جیسے کپکک کے اوپر چیری اور چیری کے ساتھ یہ آپ کو فلائز نظر آئیں گی مکھیاں آپ پتہ نہیں کہ میں تھوڑی زوم کرتی ہوں چاہید نظر آئیں یہاں یہ دیکھیں چیری کے ساتھ یہ اوپر چیری ہے اور یہ ساتھ یہ دو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اتنا بڑا سکلپچر بنایا ہے انہوں نے یہ آپ کو پیچھے تھوڑے سے جو اس کے لائنز ہیں پکڑیلی کے وہ بھی نظر آئیں گے یہ یہ بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ مووی میں اتنے کلر فل نہیں آ رہے ادھر وائز یہ بڑے خوبصورت کلر فل ہیں گولڈن اور روائل بلو کلر میں انہوں نے اس کو کیا بھائی جیسے کوئی کوائنز ٹائپ میڈلز ٹائپ بنایا ہے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بھی انجلز انجلز ہیں دیکھ کے یہ بھی انجلز کی طرح انہوں نے سجائے بھائی انجلز بنایا ہے پھر اس بریج سے ہم گزار رہے ہیں اس کے اوپوزٹ جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے وہ لنڈن بریج ہے ابھی میں اس کو آپ کو گریب سے بھی دکھاتی ہوں اور یہ ادھر بیچ میں جو ہے وہ ٹیمز ریور ہے اب ہم بلکل گزرنے لگے ہیں لنڈن بریج سے یہ میں آپ کو اوپر سے بھی دکھاتی ہوں روف سے اور بس اب جو ہے گھر کی طرف واپسی ہو رہی ہے بس یہ اس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کروں گی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ پھر نیکس فلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تھنکس فر ووچھنگ تل دن اللہ حافظ باڈس